تو صورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ کوئی نہیں ہے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ آپ کو ملے گی اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جب ہم نے یہ پہلے دفعہ کسی سے پوچھا تھا کہ صورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے تو ہر ایک بندے کا اپنا ایک مینڈ ہوتا ہے اپنا ذہن ہوتا ہے اور اپنا ایک علم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جواب دیتا ہے تو اس بندے نے کیا جواب دیا تھا اس نے کہا چونکہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی بسم اللہ جو ہے وہ سورہ نمل لے گئی کہ سورہ نمل کے شروع میں بسم اللہ ہے اور بیچ میں بھی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں وہ ادھر دعا آ گئی تھی نا تو اس وجہ سے توبہ کی نہیں ہے یہ تو ایک مزاہ سی بات ہے مزاق جیسے ہوتا ہے نا تو یہ کوئی جواب پلی ہے لیکن عام طور پر ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جائیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں براہ تم من اللہ و رسولہ ہی سے آیتیں شروع ہوتی ہیں قرآن کی اتنی بڑی سورہ توبہ تو اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو کہہ لیکن چونکہ ادھر دو ہیں انیسویں پارے میں سورہ نمل کے اندر تو ادھر دو دفع آئی ہے تو اس وجہ سے اس کی وہ لے گئی تو آج میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا کہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس کو جوڑنا چاہتا ہوں ایک ایسی عمل سے جو آپ بھی کرتے ہیں جب بڑی عید کا موقع آتا ہے تو جانور زبا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ یہ جو روزانہ کی بنیادو پہ مرغی زبا ہوتی ہے مرغا زبا ہوتا ہے کیوں بکرہ کیوں چھترہ تو زبا کرنے والا تکبیر کہتا ہے اور تکبیر کیا کہتا ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر تو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو آگے کہتے ہیں اللہ اکبر الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑتا شروع کرنا ہے ہر اچھا کام بسم اللہ سے جب ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے تو زبا کرتے ہوئے جو حلال کر رہے ہیں جانور تو اس کے پڑھتے ہوئے بسم اللہ پوری کیوں نہیں پڑھی جاتی آپ نے جب بھی دیکھا تو اتنی اور باز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں بادے سے بھی بیٹے ہوئے ہیں گوشت بیچنے والے تو بس وہ کہتے ہیں بس پڑھی پڑھی ہے یہ ندانی ہے نہیں تکبیر لازمی پڑھنی ہوتی ہے اچھا تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے تو زبا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا جاتا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر اچھے کام کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اب میں یہ دونوں باتیں چونکہ زبا کرتے ہوئے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے وہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں تو اب ان دونوں کو جوڑ رہا ہوں تکیتہ کے بات کی سمجھ آجائے دیکھیں جو سورہ توبہ ہے نا تو سورہ توبہ میں اللہ نے توٹل جہاد اور کتال کی بات کی ہے سورہ توبہ جہاد کے حکم سے بھری ہوئی ہے کتال کے حکم سے بھری ہوئی ہے چونکہ حکم جہاد اور حکم کتال یہ کافروں کے اوپر کہہ رہے ہیں عذاب ہیں جہاد اور کتال کافروں کے لیے کہہ رہا اور عذاب ہیں تو اللہ کے کار اور اللہ کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی صفت رحمان اور رہیمیت کا ذکر بنتا ہی نہیں ہے ان ادھر پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہیں اور جو رحیم بھی ہیں اور رحمان کون ہے جس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا جو ہر ایک پر مہربان ہو چاہے کہ اسے مانتا ہے چاہے کہ اسے نہیں مانتا چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے جانور ہو چاہے کوئی اور ہو ہر ایک پہ جب رب رحمان اور مہربان ہے چاہے جب رب مہربان ہے تو پھر کافروں کو قدل کیوں کیا جا رہے ہیں ان پہ عذاب اور کہر کیوں ہیں اس لیے فرمایا کہ جوکہ براتوں من اللہ ورسولی سورہ توبہ سے اللہ نے کافروں کے کتال اور ان پر جہاد ہے اس کا ذکر کیا اس سے پہلے میرے رحمان اور رحیم نہ کہو جوکہ ان پہ میرا کہر ہے جہاں کہر ہو وہاں رحمت نہیں ہے اب آپ کو سمجھائی کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے کہ ساری سورت پڑھ کے دیکھیں یہ دسوہ پارا یہ اس کا ایک پہو ختم ہوتا ہے تو یہ سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے اور گیارویں پارے کے آغاز میں چار پانچ رکوع اس کے پھر کم از کم کوئی انیس بیس رکوع بن جاتے ہیں سورہ توبہ کے اتنی بڑی سورت ہے لیکن اس سورت کے اندر بسم اللہ سے اس کا آغاز نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع اس اللہ کے نام سے کون اللہ جو رحمان اور جو رحیم ہے یہ کہ کے تو پھر کافروں پہ کہر اور اس پہ عذاب کی بات ہو کتال کی بات ہو جہاد کی بات ہو یہ دونوں بابیں بنتی نہیں ہیں اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اور پھر جب آپ جانور ربا ہوتا ہے تو جانور ربا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے کیوں کہ جانور کو زبا کرنا یہ جانور کے اوپر سختی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں جب جانور کو زبا کرنا ہے تو زبا کرنے کا عمل جو ہوتا ہے یہ مشکت والا عمل ہے ادھر اس کی گردن کٹ رہی ہو اور آپ کہہ رہے ہیں رحمان الرحیم یہ بات بنتی نہیں ہے ادھر گردن کٹی جانور کی اور ادھر کہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور جو ہر ایک پہ مہربان ہے یہ کہہ کے شریع چلائے تو یہ بات نہیں بنتی جو کہ یہ بات ہی نہیں بنتی اس لئے اس کے شروع میں بسم اللہ تو ہے پر الرحمان اور الرحیم